مسائل کو لے کے جاؤ گازہ پہ جاؤ اور گازہ سے مسائل کو چھوڑو اسرائیل پہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا ان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہی کشمیر سے رشتہ اللہ نے یہ زمین ہمیں دی ہے انشاءاللہ جب لبیہ کی حکومت آئے گی تو پھر پاکستان ایسے کر کے پیسے لیتے ہیں لیکن اسلام ان کو کہتا ہے ایسے کر کے پیسے لو ایسے کر کے ایسے چیننے کا بات کر رہا ہے میں بھی تو مسلم ہوں بھائی سلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب میرے نام ہے سازان احمید میں انڈیا سے تو آج میں ویڈیو لے گیا ہوں ایک پاکستان کے اوپر ڈی ایل پی ان کا پروٹیسٹ کر رہے کی فلسطین کے لوگے دیکھتے ہیں ان کا کیا اپنین ہے کیا بولتے ہیں ان لوگ کی اسلام کے بارے میں مسلمان کے بارے میں تو پتا ہے آپ سب پاکستان میں یہ مسلم مسلم سب باقی تو ہے نہیں کوئی ہم تو مسلم نہیں ٹھیک ہے دیکھتے کیا بولتے ہیں اور میرے ساتھ پلیس چھوڑے رہیے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اچھا لگے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ جانی نقصے ہو رہا ہے کیا آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر دیکھیں جی جماعت کا جو اللہ حیم اللہ وہ تو مرکزی میر دے سکتے ہیں باقی عوام میں جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا ان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہی کشمیر سے رشتہ وہی فلسطین سے رشتہ تو ہم نے آج پول ملک میں ریلیاں نکلی ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ اپنی حکومت کو یہ بابر کرانا کہ عوام کے جذبات ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دیکھیں عوام کے جذبات سارے ملکوں کے اندر ریلیاں نکلی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم مالک لیکن وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں جو حماس کے ساتھ ہیں وہ فیزیکلی بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اسلامی دنیا کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کی جاری ہے حماس کو تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی ریلی نکالنے سے گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر پڑے گا یہ ان کی سپورٹ کا اعلان کریں گے کوئی امداد ان کی کی جائے گی سمجھتے ہیں آپ کچھ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہودوں نے سارا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کل ہمارے پاکستان اسلامی مالک جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں اللہ کو سپر پاور ان پر اتنا یقین نہیں ہے اگر ان پر اتنا یقین ہو تو دیکھو حماس کے فلسطینی مجاہدین نے چند مٹھی بار ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر لے لی اور اللہ نے ان کو فتح دی یہ اسلام کی تاریخ ہے شروع سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اگر آج تک جتنے بھی اسلام کے مجاہد آئیں انہوں نے اللہ پر تقوی اور یقین کر کے بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر دیا اور انشاءاللہ یہ اسرائیل کی تباہی کے دن ہے اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پر مجھے سے لے کر مغرب اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور یہ زمین اللہ کیا ہم اپنے اللہ کو ماننے والے نویبا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ نے یہ زمین ہمیں دی ہے انشاءاللہ جب لبیک کی حکومت آئے گی تو پھر پاکستان سے امریکہ کو خط لکھا جائے گا کہ کلمہ پڑھو یا جزیہ دو دنیا کے اندر جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں ان سب کو مسلمان یا اسلام قبول کرنا پڑے گا یا اسلام قبول کریں اگر وہ غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں تو رہیں تو جزیہ دے کے وہ رہ سکتے ہیں امریکہ سے بھی ہم جزیہ لیں گے بلکل امریکہ سے انڈیا سے اسرائیل سے برطانیہ سے فرانس سے یہ جتنے گھنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں جزیہ دے کے ٹیکس دے کے زندہ رہیں گے کیا بولتا ہے یا ریہ صاحب کیا بولتا ہے یا اتنی پاکستان کے اندر اتنی پاور ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ سے جزیہ لے سکتا ہے انڈیا سے لے سکتا ہے ہماری ایکانومی تو دیکھیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں تو پاکستان کو سمجھ دیں کہ اتنی پاور ہے پاکستان اتنا سپر پاور ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے دیکھیں نا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہاری حکمرانی ہوگی اسلام آیا ہی غلبے کے لئے ہے لیکن بدقسمی تھی تھے ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں دوسرے ممالک کے بھی یہ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں یہ ایسے کر کے پیسے لیتے ہیں لیکن اسلام ان کو کہتا ہے ایسے کر کے پیسے لو ٹھیک ہے نا ایسے کر کے ایسے مطلب چیننے کا بات کر رہا ہے یہ تو اسلام میں نہیں بولا ہے یہ تو ہم کو تو کبھی کسی نے بولا کہ چین لو یہ کر لو وہ کر لو میں بھی تو مسلم ہوں بھائی ہاں محنت اور محنت کبھی سنا نہیں کہ ایسا چیننے کی بات یہ تو یہ خود گلت ہے اور ان کا جو بیان بازی ہوتی ہے بھی گلت ہوتی ہے اور لوگوں کو بس جو کم بیمار لوگ ہیں ان لوگوں کو بشواس کرتے ان لوگوں کا راہ پر چلتے یہ اتنے چاہل لوگ ہیں بس یہ پاکستان میں ملتے ہیں بس یہ پاکستان میں ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے یا دیں گے اور پھر یہ اپنا رہ سکتے ہیں غیر مسلم یا پھر یہ اسلام قبول کریں جب ہم قرآن پہ چلیں گے نا تو قرآن ہمیں سرداری دیتا ہے جتنی دیر زندہ رہیں گے شیروں کی طرح رہیں گے جب موت تو سب نے مرنا ہے ایک دن بند کمروں میں بھی موت آ جانی ہے قرآن جو ہمیں کہتے ہیں ہم قرآن کی اوپر چلیں گے تو پھر ہماری سرداری سرداری جہاد کا اعلان ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے تمام امت جتنے بھی مسلم و مالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مسلم و مالک کی میٹنگ بلائیں اور اس میں جو ہے نا ان کو ٹاف ٹائم تینا چاہیے جیسے کفر ہی کٹھا ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو بھی کٹھا ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں یہی کہا ہے باقی نبیوں کی جتنی امتیں تھی ان پر جہاد فرض نہیں تھا ہم پر جہاد فرض ہے اسی لئے اللہ پاک نے کہا کہ میری راہ میں لڑو تم دس ہو گئے تو میں تمہیں سو پر بھاری کر دوں گا تم سو ہو گئے تو میں تمہیں ہزار پر بھاری کر دوں گا بس ہم قرآن سے دور ہو گئے اسی لئے جو ہے امنا ہم زلت کا شکار ہیں جب ہم قرآن پر واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ سرداری پاکستان کی ہوگی پوچیت ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ ابھی یہ ساری آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانتی اور آپ کی حکومت بھی نہیں آتی تو پھر یہاں سے پاکستانی کو جانا چاہیے فلسطین کے اندر جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں جی بالکل حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے عوامی طرح سے بھی پیسوں سے بھی جیسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے تحریک لبیہ کے پاس جب بس بیسے ہے تمہارے پاس بیسے ہے تم بھی تو بھی اسرائیل کی یا فرانس کی یا جو گنڈے بڑے بڑے بنے ہوئے ان کی جرت نہیں ہوگی کہ کسے مسلمان کی طرف مہلی آنکھ سے بھی دیکھ لیں ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے اور اسلامی ایٹمی پاور ایک ہی ہے وہ پاکستان ہے اور اللہ نے اپنے حبیب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے ہمیں ایٹم بم دیا وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دیا نہ کہ زمین کے خطے کی حفاظت کے لیے دیا وہ ایٹم بم کون دیا ہے بولا؟ آلہ فہ popular här ایٹم بم وہ چائناکiqué نے دیا ہے تو کیوں ایٹم بم لیا ہو ہو تو میں کافی رہی ہے تم لوگ کو یہ جابان ہے بلکہ یہ آرہ بلکل پسند نہیں ہے مجھہ سے انسان کو یہ ہوئت پسند نہیں ہے وہ کافی رہی کہ آوچ پسند ہے تو پھر اس کے ساتھ کا ایٹم بم ہے جو دوان پاکستان میں ابھی سر رہے جہاں پر رکھے ہو تو چینہ رہے بات کرتے ہیں خطے کی حفاظت کے لیے تو انڈیا کے پاس بھی ہے ایٹم بم ہمارے اور ان کے ایٹم میں فرق کیا ہے ہمارا ایٹم بم اسلام کی حفاظت کی نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لیے ہے بعد میں پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے ہماری تحریک کا منشور بھی یہی ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام کی سربلندی پھر پاکستان کی مضبوطی پھر عوام کی خوشحالی ہمارے تحریک ہے بس طور انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے انڈیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد سے بھی اوپر ہوں گے غلبہ اسلام کے دین آیا ہی غلبے کے لیے ہے ہماری حکومت ہوگی انڈیا ہمارے ساتھ زمین بن کے رہے ہمارا وہ سارے ملک زمین بن کے رہے ورنہ ہم اپنی شہادت پیش کر دیں گے تو ان سے جنگ کریں گے اسلام غلبے کا نام ہے جتنے حضور کے غلام ہیں غلبہ انہی کیا یہ مسلمان حکومتانوں کو بھی سمجھنا چاہیے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اچھے حکومتانوں کو بوڑ دیں تاکہ وہ وہاں اسلام کی نمائندگی پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں دلیری کے ساتھ کریں نہ کہ آئیے ہم آپ سے ایسے پیسے مانگتے ہوئے ان کی شرائط مان کر اب دیکھیں نا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے غریب پس گیا ہے مسلمان پس چکے ہیں وہ ٹیکس ہم پہ تو لگے ہی نہیں وہ کھا گئے یہی حکمران پپل پالٹی کھا گئی نواز شریف کھا گیا عمران خان کھا گیا یہ زرداری یہ سب کھا گئے عوام بیچاری ادھر کی ادھر ہے عوام سے تو اب بل بھی نہیں دیے جا رہے بات یہ ہے کہ وہ پیسے کدھر گیا آئی ایم ایف کے ان سے پوچھنے والا کون ہے آئی ایم ایف سے پیسے بھی لے کے کھائی جا رہے ہیں موتی ادھر سے لیتے ہیں بابا جی فرماتے تھے کہ تم چیف جسٹس بنے تم آرمی چیف بنے تم وزیر اعظم بنے وزیر بنے پاکستان کی بدولت مرات تم ادھر سے لیتے ہو نچھاوت جا کے یہودیوں پہ کرتے ہو ادھر سے مرات لو اور پاکستان کا کام کرو بابا جی ہمارے یہی ہمیں کہہ کے گئے ہیں انشاءاللہ میں پچھلی دفعہ بھی کینی ڈیٹ تھا این ایک سو ساتھ سے ہمیں نے کالیکشن لڑا اس دفعہ بھی انشاءاللہ کینی ڈیٹ ہوں جب ہمیں اللہ کو منظور ہوا ہمیں حکومت ملے گی تو انشاءاللہ میرکہ بھی آگے ہماری حکومت کو جو ہے نہ روک نہیں سکتا اور پھر اسلام کی بات ہوگی جیسے ہمارے بابا جی فرما کے گئے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور کی جھلک ضرور دکھائیں گے عبام کو وہ دور تو بڑا تھا نا وہ آ نہیں سکتا لیکن اس کی جھلک ضرور آئے گی آج بھی ساڑے بابا جی دی کیا بابا جی آج بھی ساڑے بابا جی کیا بابا جی آیا آیا آج جہاد آج جہاد ٹھیک ہے پیڈے تو دیکھ لیا میں نے ان کو بس باتیں کرنا آتا ہے بس باتیں کرنا اور وہ بھی بڑی بڑی باتیں اور وہ بھی جھوٹ نہائیتی جھوٹ جھوٹے انسان مطلب کیا بولو ان کے بارے میں کیا بولو آپ خود سوچو اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی جھوٹ آج اگر اسلام کے لیے برہم جو مسائل ہے اسلام کے لیے بنایا ہے مطلب اللہ پاک نے دیا ہے تم لوگوں کو تو ٹھیک ہے مسائل کو لے کے جاؤ گازہ پہ جاؤ اور گازہ سے مسائل کو چھوڑو اسرائیل پہ کیونکہ تمہارا اس سب سے تو تم ہی مسلمان کا لیڈر ہو اسلام کا لیڈر ہو لیڈر دیش ہو لیڈر ہو تم دو بادشا ہو تو تمہارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس کا مطلب باتیں کر کے نہیں مسائل لے کے جاؤ کندے پہ لے کے یا سائیکل پہ لے کے یا فلائٹ پہ لے کے جاؤ جہاج پہ لے کے جاؤ جا کے ادھر سے مثل چھوڑو اسرائیل میں بس باتیں کرالو ان سے بس چھوٹی باتیں کرالو ان سے اور کچھ نہیں وہ دیش بنی ہے اسلام کے نام پہ ٹھیک ہے تو ان کے ذہن پہ کیا رہ گا شروع سے آخر تک حالانکہ ان کا آخر ٹائم ہی ہے تو ہر ایک 95% تو لوگ اس طرح ہی ہے پاکستان میں بس 5% چھوڑ دے جہا تک جہا تک میرے خیال ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر بولوں ہماس تو چڑھو میں تو یہ ان سب آتوں مجھے بات نہیں کرنا جاتا گازہ اور اسرائیل گازہ کے جو عام لوگ ہیں بھائی بہن ہیں وہ بھی بھائی بہن ہیں اسرائیل کے جو عام لوگ ہیں عام انسان ہیں وہ بھی بھائی بہن ہیں دونوں سیف رہے ہیں دونوں اچھی رہے ہیں بس ہر دیش میں ہر دیش میں لوگ ہر دنیا میں کتنی بھی انسان ہیں سب انسان ہیں ہم ٹھیک ہے یہ وہ دھرم کو لے کے بھائی ہم تو کیپ کی دیکھو ہر دونوں سیف رہے ہیں اگر پوچھو گے اگر پوچھو گے دیش پہلے ہے دیش پہلے ہے اسلام پہلے ہیں ان لوگ بلیں گے اسلام پاکستان کے لوگوں کو بات کر رہا ہیں ہم سے پوچھو گے ہم بلیں گے ہمارا دیش انڈیا پہلے ہے پھر ہمارا درم جو بھی ہے میرا اسلام ہے میرا اسلام ہے میرا ان کا ہندو ہے ہندو ہے ان کا یہ ہے یہ کرسکتان ہے ٹھیک ہے لیکن پہلا دیش ہے دیش پہلا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ہی سکھایا گیا ہے ہمیں ہی جانتے ہیں اور ہم انچانیت کو سمجھتے ہیں تم لوگوں کو ترہاں گواہر تم لوگوں کو تکلی کافر تو تم ہو تم لوگ اس کے بات ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ٹھیک ساپڑ کیجئے مجھے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی فولوار سو مجھے بھی دیکھیں میری بھی جو اوپنیاں ہیں میری جو باتیں سنیں اور میں چاہتا ہوں میری جو اپنی جو تینکنگ ہے میں دوسروں کو بھی سناؤں دوسروں کو بھی سمجھاؤں جو اس لائن پہ پاکستان کے جلو ہمارا دیش میں بھی ہے کچھ لوگ ایسا نہیں کہ ہمارا دیش میں ہمارا دیش میں کچھ لوگ ان لوگ کو بھی سمال لیا جائے گا کچھ دینوں میں لیکن بس میں تھانک یو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس 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 سبسکرائب کریں میری چینل کو پلیس پلیس تینک یو بائی